بخاری شریف کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی اللہ پاک نے عطا کی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی یعنی کسی سے مراد اب ظاہری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں ملی تو یہ پہلے کسی نبی کو نہیں ملی حالانکہ ایک لاکھ چوبیہزار پرغمبر کموں پیش بہت سارے نبی آئے ہیں اور یہ سارے کے سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں تو بڑے جلیل و قدر انبیاء تھے اللہ پاک نے ان کو بھی بہت سارے کمالات سے نوال آئے لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ خاص طور پر اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گویا کہ حضور کے واسے سے اس امت کا خاصہ بنایا ہے اور وہ چیزیں کیا ہیں وہ چیزیں بڑی کمال کی چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی اللہ نے مجھے خاص طور پر بنا کر دنیا کے اندر عطا کیا ہے ان میں سے پہلی چیز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نصر تو برو بمسیر عطا شہری کہ مجھے پہلی جو چیز ملی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ایک مہینے کے مصابت تک کا رو پتا فرمایا ہے اب یہ بات بڑی قابل دید ہے اس سمجھنے کے لائک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اشارت فرمایا کہ مجھے ایک مہینے تک یعنی ایک مہینے کا جتنا سفر ہوتا ہے اتنا روپ اللہ پاک نے عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کو اس شان و شوقت کو تو یہ رو بھی تھا کہ بڑے سے بڑے سلطنت والے بڑے سے بلتے بڑے کفار بڑے سے بڑے امیر بڑے سے بڑے جگیردار وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتے تو آپ کے چیرے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات کو دیکھ کر وہ گھر جاتے عطا کہ کئی سارے واقعات ایسے ملتے ہیں آپ کو کہ بسرہ سے شام سے یعمر سے بادشاہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنا آپ لٹا بیٹھے اور اپنا آپ سب کچھ قربان کر بیٹھے اور اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس دین کو روپ دیا ہے جو بندہ اس مسلمان اس دین کے اندر آتا ہے تو اللہ پاک نے اس دین کو جیسے روپ دب دبا دیا ہے تو اس دین کے اوپر چلنے والا اس دین کو پابندی کے ساتھ اپنانے والا وہ بھی صاحب روپ اور صاحب سروت انسان بن جاتا ہے اور سارے اس کی عزت کرتے ہیں یہاں روپ سے مراد وہ دب دبا نہیں ہے جو مالدار روپ اور دب دبا کے ذریعے یعنی اپنے مال اور دولرز اور اپنے عوضے کے ذریعے لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں یہ عزت کا روپ ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے تو یہ پہلی جو چیز اللہ پاک نے خاص تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور اسی طریقے سے دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجوئلت لیا الارض و مسجدن و طہورن کہ مجھے اللہ پاک نے یہ پوری زمین میرے لئے اللہ پاک نے یہ مسجد بھی بنا دی ہے اور اس کو پاک بھی کر دیا ہے حالانکہ پہلے جو نبو ہوتے تھی پہلے جو امتے تھی ان کے لئے اللہ پاک نے خاص خاص مقام عبادت کے لئے بنائے تھے پوری زمین مالک کائنات نے ان کے لئے عبادت نہیں بنائی تھی یہ خاص کرم ہے اس مسلمان کے لئے کہ مالک کائنات نے اس کے لئے مکمل زمین ہی پاک کر دیا جہاں جگہ ملے جس جگہ جگہ ملے یہ نماز ادا کر سکتا ہے تو یہ خاص طور پر اللہ پاک کے طرف سے کرم نوازی اور اسے دیکھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے فرمایا جو تیسری چیز مجھے ملی وہ تیسری چیز یہ ہے وہ احلت لیا کہ مجھے اللہ پاک نے مال غنیمت میرے لئے وہ بھی حلال کر دیا ہے اب پہلے کہتا جتنے بھی سلطنتیں پہلے تھی پہلے جتنے امتیں تھی ان کے لئے یہ ہوتا کہ جب بھی زکاة نکالتے جب بھی صدقہ خیرات کرتے تو وہ کیا کرتے نکال کر باہر رکھ دیتے آسمان سے آگ نازل ہوتی وہ اس کو جلا دیتی تو یہ لئے قبولیت کا مقام ہوتا لیکن اب اللہ پاک نے اس امت کے لئے کیا گیا اللہ نے ترتیب بدل دی حلال کر دیا مسلمان کا مال زکاة نکالے گا اللہ کی رضا کے لئے لیکن دے گا کس کو اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنے دوست کو اپنے آباب کو جس کے اوپر زکاة لگتی ہو غریب ہو اسی کو دے گا تو اس کو عجر بھی ملے گا اور یہ دنیا کے اندر اپنے غریب دوست کا بھلا بھی کرے گا تو کتنا اللہ پاک نے کرم نوازی اس امت کے لئے کی تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہ بھی خاصہ تھا کہ اللہ پاک نے مالِ غنیمت اور حصد کا خیرات اس امت کے اوپر یہ اللہ پاک نے حلال کر دی ہیں اور اس امت کے اندر یہ اللہ پاک نے رکھ دی ایک نظام متعارف کروا دیا مالکِ کائنات نے اور اسی دنے کے سے چوتی چیز جو اللہ پاک نے اس امت کے لئے خاص کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وَعُتِتُ شَفَاع اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا فرمائے یہ شفاعت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ حالانکہ چھوٹی بڑی شفاعتیں اور بھی ہوں گی لیکن جو شفاعت عظمہ ہے وہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جیسے کہ عام طور پر ہم سوئیت رہتے ہیں اور وہ حدیثیں بھی پڑھ دی ہیں کہ حشر کے میدان میں سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالشے وہ اللہ کے نیچے سجدہ کریں گے اور اللہ کی حمد و سنا کریں گے پھر اللہ پاک کہیں گے اے میرا نبی بتا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو یہ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاصے سارے نبی اس وقت ترترہ کام رہے ہوں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک مقام محمود عطا فرمائے گا اور شفاعت کا یہ درجہ یہ عطا فرمائے گا اور پانچ میں اور آخری چیز وہ کمال درجہ کی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اشار دی ہے وہ یہ ہے کہ کہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوب آسو اللہ قوم ہی خاصتا وہ عزت عالم ناس عامتا کہ سارے نبی جتنے بھی آئے وہ ہر ہر نبی اپنے اپنے قوم کے لئے کسی کسی خاص مقام کے لئے آئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا تو جمیر انسانوں کے لئے سارے کے سارے انسانوں کے لئے اللہ پاک نے نبی بنا کے بھیجیا تو اس حدیث کے اندر یہ پانچ چیزیں خاص اور پانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصتی جو اللہ پاک نے بیان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نحبہ سمجھا دی